بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ٹاپک پڑھیں گے چپٹر ایٹین کا کمپیرٹر تو کمپیرٹر ورڈ نکلا ہے کمپیریزن کرنے والا تو ایسا سرکٹ جو دو ڈیفرنٹ وولٹیجز کو کمپیر کر سکتا ہے اس کو ہم کمپیرٹر کہتے ہیں تو اس کے ہم ڈیفینیشن کریں گے ایسا سرکٹ ویچ کن کمپیر ڈیفرنٹ وولٹیجز is known as comparator اپریشنل ایمپلیفائر کو کمپیرٹر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں آپ نے پہلے اپریشنل ایمپلیفائر کی اپلیکیشن پڑھی کہ اس سے ہم انورٹنگ ایمپلیفائر بنا سکتے ہیں اس سے ہم نون انورٹنگ ایمپلیفائر بنا سکتے ہیں اور آج یہ ہم اس کی تھرڈ اپلیکیشن کو پڑھ رہے ہیں اس کو بطور کمپیرٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو فرض کرو یہ ہمارے پاس اپریشنل ایمپلیفائر ہے یہ اس کا انورٹنگ ٹرمینل ہے یہ نون انورٹنگ ٹرمینل ہے یہ اس کا آؤٹپٹ ٹرمینل ہے اور یہ دونوں اس کے بائسنگ ٹرمینل ہے اب فرض کرو انورٹنگ ٹرمینل پہ جو پٹینچل ہے وہ ہے 1 وولٹ اور نون انورٹنگ ٹرمینل پہ جو پٹینچل ہے وہ ہے 0.5 وولٹ تو آپ دیکھیں انورٹنگ ٹرمینل کا پٹینچل non inverting terminal کے potential سے زیادہ ہے اگر یہاں potential زیادہ ہوگا تو 180 کے phase change کی وجہ سے تو یہ output ہمیں negative potential ملے گا یعنی output جو ہمیں ملے گی وہ minus Vcc کے equal ملے گی اور اگر اس situation میں آپ دیکھو کہ non inverting کا potential ہے 1 volt اور inverting کا potential ہے 1 volt اور non inverting کا potential ہے 2 volt اب یہاں پہ non inverting کا potential زیادہ ہے تو ہمیں اسی کے حساب سے بغیر phase change کے output ملے گی یعنی یہ positive potential ہے تو یہاں بھی ہمیں positive potential ہی output پہ ملے گا تو comparator کو آسان ورڈ میں سمجھنے کے لیے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں اگر inverting کا یعنی اس terminal کا potential زیادہ ہو negative کا تو output آئے گی minus Vcc اور اگر یہ positive والے terminal کا potential زیادہ ہو تو output آئے گی plus Vcc اب یہاں پہ فرض کرو یہ ہمارے پاس operational amplifier ہے جس کے non inverting terminal پہ ہم نے ایک fix voltage apply کر دیا ہے جس کو ہم نے reference voltage کا نام دے دیا ہے اور جو inverting terminal ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک potential divider لگا دیا ہے potential divider کی مدد سے ہم potential کو اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا output terminal ہے اور یہ دونوں بائسنگ terminal ہیں اب بلکل اسی طرح اگر یہ potential زیادہ ہو reference potential سے یعنی negative والا potential زیادہ ہو تو ہمیں output پہ ملے گا minus Vcc اور اگر یہ negative والا potential اس reference potential سے کم ہو تو ہمیں output ملے گی plus Vcc یعنی اگر یہ زیادہ ہوگا تو output ملے گی plus Vcc اور اگر یہ زیادہ ہوگا تو output ملے گی minus Vcc تو ہم نے output کی polarity کو دیکھتے ہوئے پتہ لگا لینا ہے کہ کون سے terminal پہ potential زیادہ ہے اور کون سے terminal پہ potential کم ہے اگر output positive آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس terminal پہ potential زیادہ ہے اور اگر output negative آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس terminal پہ potential زیادہ ہے اب ہم comparator کو use کریں گے as a night switch تو سب سے پہلے تو ہم diagram کو explain کریں گے night switch ایسا switch ہے جو light کی intensity change ہونے سے on off ہوتا رہتا ہے جب light کی intensity زیادہ ہو جاتی ہے یعنی day time میں یہ switch off ہو جاتا ہے اور جب light کی intensity کم ہو جاتی ہے یعنی night میں یہ switch خود بخود on ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو diagram کو explain کریں گے اور یہاں پہ comparator کو as a night switch ہم use کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو دو resistance ہے r1 r2 یہ دو fix resistance ہیں اور یہ ہم نے series میں connect کی ہیں یہاں پر ایک resistance ہے ہمارے پاس rl اور دوسری r3 یہ دونوں بھی series میں لگے ہوئے ہیں یہ جو rl ہے یہ ہے ہمارے پاس light dependent resistance تو آپ نے سب سے پہلے دو fix resistance r1 اور r2 series میں لگا دینی ہے اور پھر rl اور r3 series میں لگا دینے ہیں یہاں پہ درمیان میں آپ نے یہاں پہ operational amplifier بنا دینا ہے اس کا جو inverting terminal ہے وہ آپ نے ان دونوں کے between connect کر دینا ہے اور اس کا یہ جو non inverting terminal ہے وہ آپ نے ان دونوں کے between connect کر دینا ہے اب یہ دونوں بائسنگ terminal ہیں اور یہ ہماری output ہے اس کے ساتھ ہم relay لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم بلب کو connect کر دیں گے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دن میں off ہو جائے اور رات کو on ہو جائے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں what is LDR LDR abbreviation ہے light dependent resistance یہ ایسا device ہے جس کی resistance light پہ depend کرتی ہے اور اس کی resistance intensity of light کے inversely proportion ہوتی ہے دن کے وقت light کی intensity زیادہ ہوتی ہے تو اس کی resistance کم ہو جاتی ہے اور رات کے وقت light کی intensity کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی resistance زیادہ ہو جاتی ہے اس کے output کے ساتھ ہم یہاں پر ایک relay لگائیں گے یاد رکھو relay ایک switch ہے relay is a switch which is on یہ on ہوتا ہے جب ہماری output ہوگی plus vcc اور یہ off ہو جائے گا جب ہماری output ہوگی minus vcc اگر یہ relay on ہو جائے تو یہ بلب کو on کر دے گی اور اگر یہ off ہو جائے تو یہ بلب کو بھی off کر دے گی اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ یہ جو دونوں resistance ہیں یہ series میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے پڑا ہے series میں voltage divide ہوتا ہے تو ہم اس resistance کا voltage find کرنے کے لیے voltage divider rule کو use کریں گے voltage divider rule کے مطابق ہم نے جس resistance کا voltage لینا ہوگا وہ ہم اوپر لکھیں گے اور نیچے جو series میں لگے ہوئے ہیں ان resistances کا sum لکھیں گے اور multiply کر دیں گے ان کو total voltage کے ساتھ تو اگر ہم نے r2 کا voltage لینا ہے تو ہم r2 اوپر لکھیں گے نیچے r1 plus r2 multiplied by total voltage that is vcc اسی طرح اگر ہم نے r3 کا voltage لینا ہے تو آپ دیکھیں یہ دونوں series میں لگے ہوئے تو r3 کا voltage find کرنے کے لیے ہم r3 کو اوپر رکھیں گے نیچے ان دونوں کا sum لکھ دیں گے rl plus r3 اور multiply کر دیں گے total voltage کے ساتھ اب آپ یہاں پر نوٹ کریں یہ جو r2 میں voltage drop ہو رہا ہے یہ مل رہا ہے non inverting terminal کو اور جو r3 میں voltage drop ہو رہا ہے وہ مل رہا ہے inverting terminal کو تو سب سے پہلے inverting terminal کا voltage جو ہے وہ r3 کے cross drop ہونے والے voltage کے برابر ہے تو اس کا مطلب جو v negative ہے وہ برابر ہے v3 اور اس کو ہم find کریں گے r3 over rl plus r3 multiplied by vcc اسی طرح یہ جو r2 کا voltage ہے یہ مل رہا ہے non inverting terminal کو تو اس کو ہم find کریں گے v positive is equal to v2 r2 over r1 plus r2 multiplied by vcc اب آپ یہاں پر نوٹ کریں کہ v positive میں یہ چاروں چیزیں یہ تینوں چیزیں fix ہیں یہ resistance اور یہ r1 r2 دونوں fix resistor ہیں تو اس کا مطلب جو non inverting terminal کا voltage ہے وہ fix voltage ہے لیکن جو inverting terminal کا voltage ہے اس میں rl آ رہا ہے اور rl کی value کیونکہ light intensity کے ساتھ change ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ جو inverting terminal کا voltage ہے یہ بھی light intensity کے ساتھ change ہوتا رہے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ day light میں کیا ہوگا day light میں intensity زیادہ ہوگی تو rl کم ہو جائے گا rl کم ہونے کی وجہ سے v negative آپ دیکھو inverse relation ہے تو v negative زیادہ ہو جائے گا اور v negative زیادہ ہونے کی وجہ سے output ملے گی minus vcc اور جب output minus vcc ملے گی تو ہماری جو relay ہے وہ off ہو جائے گی اور یہ بلب کو off کر دے گی رات میں light کی intensity کم ہو جاتی ہے intensity کم ہونے کی وجہ سے rl کی value زیادہ ہو جائے گی اور اگر rl کی value زیادہ ہو جائے گی تو پھر اس کی وجہ سے جو v negative ہے وہ کم ہو جائے گا اب v negative اگر v positive سے کم ہے تو ہمیں output ملے گی plus vcc plus vcc کی وجہ سے جو ہماری relay ہے وہ on ہو جائے گی اور relay on ہونے کی وجہ سے جو ہمارا بلب ہوگا وہ بھی on ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ رات کے وقت light خود بخود on ہو جائے گی اس switch کی مدد سے اور دن کے وقت light خود بخود off ہو جائے گی thank you so much اللہ حافظ